امام شافی نے کون سا ایسا جرم کر دیا تھا کہ ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا اہل سنت کہتے ہیں نا کہ اہل بیعت کی شان بیان کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ زیادہ کر دیا تھا امام شافی نے امام شافی نے اس لیے کیا کہ وہ امام موسیٰ قاظم کے اصحاب میں شامل تھے ان کے ساتھیوں میں ان کے سٹوڈنٹ تھے اور وہ بنو میئے کو کنڈیم کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے زمانے کے سننی انہیں رافضی کہنا شروع ہو کے تھے اگر صرف وہ فضائلِ علی بیان کر رہے ہوتے اور بنو میئے کا رد نہ کر رہے ہوتے انہیں کبھی بھی رافضی نہ کہا جاتا تو انہیں یہ شیر کہنا پڑا اگر اہلِ بیعتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنہوں انس گواہ ہو جو کہ میں رافضی ہوں تو کیا امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ آپ بنو میئے کو ہی سمجھو کئی معاملات کے اندر یہ پوریٹیکل اختلاف تھا یعنی جو بڑی دراد ہے سننی شیعہ بلکل اس میں اگر پہلے نمبر پہ کوئی مجرم ہے تو بنو میئے پوری نہیں پوری تو نہیں بنو میئے میں کئی لوگ ہیں جو جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھ ہی تھے حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز اہلِ بیعت کے چانے والے تھے ہم ان کو تظہر اس میں شمار نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کام ڈال ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلے ہیں اور یہ ہم نے کوئی تاریخی جھوٹی روایتیں نہیں اٹھائی ہیں تو مخاری مسلم میں ان کا جو حکومت کرنے کا انداز رپورٹ ہوئے جس طریقے سے عال البعیت کے ساتھ انہوں نے کیا آپ نے ابھی گجر سے پہلے کہا تھا کہ آپ کا پلیٹ فارم ایک سننی پلیٹ فارم ہے تو آپ اس کو سننی پلیٹ فارم ہی سمجھتے ہیں جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی دراد انیشلی ہو گئی ہے سننی شیعہ کی شیعہ اس ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ وہ تو خلافت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے پیلل بے ایک امامت کا نظام قائم کیا ہوا ہے اگر ہم ان کے نظام کو اس طریقے سے ماننا شروع کرتے ہیں تو پھر خلفاء سلاسہ کے حوالے سے بڑا سٹکٹ عقیدہ رکھنا پڑے گا اگرچہ ان میں موڈریٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی نے ٹولریٹ کیا تھا تینوں خلفاء کے معاملے میں ہم بھی ٹولریٹ کریں گے لیکن جو انہوں نے ڈاکٹرن کھڑی کی ہے اس میں تو تینوں خلفاء فارغ ہوتے ہیں اس ڈاکٹرن کے ساتھ ہم ایک نہیں کرتے ہیں میں اہل سنت کی ڈاکٹرن کو درود سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان وضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین نبیل اسلام کے مخلص ساتھی تھے اور انہوں نے تن مندھن نبیل اسلام کے لئے وقف کیا خصوصاً نبیل اسلام کی وفات کے بعد امتحان تھا اتنا بڑا امتحان تھا اور چند اصحاب اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے کہ انہوں نے نہ صرف عرب کے انٹرنل جو ایشیوز تھے ان کے پر قابو پایا یعنی جو مرتدین زکاة تھے یا مسلمہ قذاب بلکہ رومنز اور پرشنز کو بھی اُلٹکے رکھ دیا یہ ایک غیبی تائید تھی خلفہ راشدین کے ساتھ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں اتنی کامیابی دی اور وہ وعدہ یہ خلفہ راشدین کے دور میں پورا ہوا ہے نبیل اسلام کے وارک دور میں صرف عرب کی سرزمین تک غلبا ہوا تھا رومنز اور پرشنز جو گری ہیں وہ تو حضرت عمر کے دور میں اور پھر اس کا کلائمیکس بعد میں غشیہ تک گورنمنٹ چلی گی مسلمانوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور میں تو لہٰذا مجھے کوئی آر نہیں اس معاملے میں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے منج ہے اس حوالے سے بالکل درست ہے رہا وہ معاملہ جو آج کے اہل سنت اسٹیبلش سو کارڈ ہیں انہیں تو ہم اہل سنت ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ٹرو سینس میں بیسے تو ٹھیک ہے سننی ہے ہاں وہ برلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیس ہو شعفی مال کی حملی ہو لیکن بکش اعتبار سے جہاں جہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور شیعہ کے بکس میں آکے اہل سنت کا مقدمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ گویا کے اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو بنو میہ سے محبت کرتے ہیں یہی وہ بات ہے جو تصویہ ماں بین سنی و شیعہ میں پیر میر علی شاہ صاحب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں کتاب کیوں لکھ رہا ہوں کیونکہ اہل سنت میں بیماری آگئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنو میہ سے محبت کرنا جو ہے یہ سنیت کی نشانی ہے انہوں نے کہا کہ اہل سنت کب سے اتنے شقی ہو گئے شقی کا لفظ انہوں نے کہا اہل سنت بدبخت نہیں ہوئے کہ بنو میہ سے محبت کریں اہل بیعت کے مقابلے پر تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی تو ہم بکش اعتبار سے اپنے آپ کو سننی سمجھتے ہیں سننی سے قطن کوئی یہ نہ سمجھے کہ انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر جو فرقے بنے ہیں بریلی اور دوبان ہم وہ علی سنیت کی بات کر رہے ہیں ہم اس سنیت کی بات کر رہے ہیں جس کے علم بردار جو تھے امام بخاری تھے امام مسلم تھے امام حنیفہ تھے امام شافعی تھے امام مالک تھے آم امیر حمل تھے وہ بڑے بڑے امام اچھا یہ بتائی گا ایک نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو اس پر آپ کا کیا موقع ہے ہر صحابی رسول جنتی ہے اور وہ ان کا ایک سابنی ہوگا ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی اگر وہ مرتے دم تک امام پر قائم رہا صحابی کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے یہ مارا بنیادی حقید ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میں آخری دفعہ شفاعت کے لئے جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے روک رکھا ہے اور قرآن نے کس کو روک رکھا ہے انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار وما لظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس سے پہلے نبیل اسلام جتنی دفعہ جائیں گے سیکنڈ لاس دفعہ کے لئے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور صدق دل سے ایک دفعہ بھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اسے بھی میں ایڈ ڈا ایڈ آف ڈا ڈا ڈے نکال لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے مسلمان جنتی ہیں حساب کتاب ہوگا حساب کتاب ہوگا یہاں ہمیں اختلاف ہیں یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ کس ضعیف عدیس میں لکھا ہوا ہے صحیح تو چھوڑ دیں کہ بغیر حساب کتاب کے سارے صحابہ جائیں گے صحابہ یہ کتنے آپ کو بتاتے ہیں سوہ لاکھ تو بخاری مسلم میں تو ہے کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے اس کے بعد لے کے جانے والے ہوں گے تو گنتی تو وہیں ستر ہزار والی پوری ہو رہی ہے باقی تو ان کی وجہ سے جا رہے ہوں گے بغیر حساب کتاب اس میں حضرت اکاشہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میں آپ فرمایا کہ تم ایک اور صحابی کڑے آپ نے فرمایا کہ اکاشہ بازی لے گیا اُدھر حساب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بغیر حساب کتاب والے نہیں تھے تو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے باقی سارے صحابہ سارے سیلقیدہ تابعین تبا تابعین قامت تک آنے والا آخری مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ وہ انشاءاللہ ایک نئے دن جنت میں جائے گا لہٰذا اس نعرے کو مزید بہتر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہر کلمہ گو مسلم جنتی جنتی لیکن یہ نہیں مانتے کیونکہ بریلویوں کے نزدیک دیوبندیوں نے جنت میں نہیں جانا ہاں بیلکل اگر یہ مانا ہوتا تو وہ واجب القتل کہتے ہیں اللہ حضرت ان کو اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی جو ہیں وہ شیطانی لشکر ہوتے اور اہل حدیث کو تو یہ انگریزوں کی پیداوار کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محمد بن عبدالوحاب جو ہیں یہ وہ قرن ہے شیطان کا ہم خود کہتے ہیں ہمیں پتے ہیں اچھے لوگ تو کہتے ہیں لارنس آف ایریویہ نے پیدا کرتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کسی کو بھی جنت میں جانے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے باقی یہ جو انہوں نے ایک شیلٹر پروائیڈ کیا ہے نا بعض لوگوں کو اور شیعہ کے خلاف مقدمہ کھڑا کیا ہے ان کو یہ پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے میرے حضر کوسر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے صحاب ہیں یہ کہتا ہے نہیں صحابی نہیں وہ امتی ہوں گے امتی ہوں لیے روایتیں الادہ سے ہیں اس میں کہ میں ان کے چہرے پہچانتا ہوں گا میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھے فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو رسول اللہ کے بعد الٹے قدم وہی پھر ہیں جن کو نبی اسلام نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہمیں تو دیکھے ہی نہیں وہاں انہوں نے تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تو نبی اسلام خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا میرے ساتھیوں میں سے مجھے بتائیں وہ مرتدین جنہوں نے زکاة کا انکار کیا نبی اسلام کی زندگی میں تو زکاة دے رہے تھے انہوں نے کہا تھا ابو بکر کو نہیں دیں گے نبی اسلام کی آنکھ کس حالت میں بند ہوئی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی لیکن حضور کی وفات کے بعد ان کے خلاف حضرت ابو بکر نے کتال کیا اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ جو اصحابی اصحابی حضور کہہ رہے ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں مرتد ہوئے اور ابو بکر کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے خلاف کتال کیا مجھے بتائیں جو حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہو رہے ہیں نبی اسلام نے تو انہیں صحابی چھوڑا ہے نا لیکن اینڈ کیا ہوا ان کا مرتد ہو کے مرے مصالبہ کذاب کے ساتھ لوگ مل کے کتنے سارے فطرے حضور کی زندگی میں صحابی قرون اللہ ونون میں سے عبید اللہ جو عمی حبیبہ کا خاون تھا حجرت مدینہ سے بھی بڑی حجرت جو اس سے پہلے ہوئی تھی حجرت ابشاہ میں وہاں جا کے کرشن ہو کے مر گیا